ناظرین گوار نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں خالج حباس شازیہ پروین نے نلسار یونیورسٹی آف لاؤز سے سائبر لاؤز میں پی جی ڈیپلوما کوئس تاپ رانک لاکر گولڈ میڈل حاصل کر چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس این وی رمنا نے نلسار یونیورسٹی کے سالانہ کونوکیشن میں شازیہ پروین کو گولڈ میڈل پیش کیا شازیہ پروین ایلیل بی میں بھی ٹوپر رہی تھی کانگریس کے سینئر اینڈما سابق وصیر جناب محمد علی شبیر کی صاحب زادی شازیہ پروین جو جناب اکے خان سابق کمیشنر پولس کی بہو ہیں لنڈن انسٹیوٹ آف ایکنومک سٹیڈیز کی بھی طالبہ رہی ہیں ان کے اس کارنامے پر نہ صرف انہیں بلکہ جناب محمد علی شبیر محسن خان اور اکے خان کو ملک و بیرون ملک سے مبارک بات کا سلسلہ جاری ہے ایسان سیوٹ آف اسلامک سٹیڈیز تولی چوکی حدربات کی زیرہ تمام سات طلبہ اور گیالہ طالبات جنہوں نے ایسان سکول میں اصری تعلیم کے ساتھ حفظ خوران کی تکمیل کی اٹھارہ ڈیسمبر کے شام ایک شاندار جلسے میں امیر شریعت تلنگانہ مولانا شاہ جمال ورحمان نے ان کی دستار بندی کی طالبات کو محترمہ سیمہ افزل کلیات البنات ناکپور نے تینیت پشکی جلسے حفظ خوران او دستار بندی کی صدارہ ڈاکٹر سید عرشد نصیب ندوی نے کی شہرشن پر مولانا شہزاد انور قاسمی کشمیر سے مزباود دن قاسمی مولانا عرشد علی قاسمی مولانا عبد المجیب قاسمی اور ڈاکٹر محمد یوسف آزم چیئرمن ازاں گروپ موجود تھے ڈاکٹر یوسف آزم نے اپنی تخریر میں کہا کہ دینی اور اصری تعلیم کے ابتزاد سے ہی انسان دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتا ہے پہلے اصری اور دینی تعلیم میں کوئی فرق نہیں تھا مگر مغرب نے نظام تعلیم کو بدل کر دیا انہوں نے تمام اخلاقی اختار کو پامل کر دیا ڈاکٹر یوسف آزم نے کہا کہ تعلیم ہی آدمی کو انسان بناتی ہے جو تعلیم اخلاق سے آرہی ہے وہ تعلیم نہیں جہالت ہے دینی تعلیم خالق حقیقی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور اصری تعلیم سے کائنات کے اسرار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے انہوں نے قرآن کی حفظ کے ساتھ قرآن فہمی اور اس پر عملہ واری کی ضرورت پر زور دیا تاکہ دنیا کو اسلام کی صحیح تصویر و تعلیم سے واقف کروا جا سکے انہوں نے بتایا کہ ارزاں سکول میں ہر مکتب فکر ہر مسلک کا تعلیم زیر تعلیم ہے جماعت اسلامی ہند ہیدرباد کی جانب سے بانوان ہیومن رائٹس کرائیسز این سلیشنز پر سیمینار جناب حامد محمد خان صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی زیر سدارت انریس ڈیسمبر کو منخدوا نیمان مخدرین میں پروفیسر گوپال ڈاکٹر لیسلی جوسف ناشرل ورکرز ویل فیر ٹرس جناب ایمی شکیل وکیل ہائی کورٹ سماجی کارکون تلنگانہ شامل تھے جناب حامد محمد خان جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے حکومت کے نئے خانون لڑکیوں کی شادی کی عمر کی حد میں اضافہ پر کہا کہ حکومت ایسا نہیں کر سکتی یہ ہیومن رائٹس کی خلاف وردی ہے انہوں نے کہا کہ اگر اٹھارہ سال میں لڑکے لڑکیوں کو ایم پی ایم لے منتخب کرنے کا حق ہے تو خاونت کیوں نہیں اگر شادی کرنے کی عمر کی حد میں اضافہ ہو تو پھر ووٹ دینے کا حق بھی اکیس سال ہونا چاہیے سیمنار کے نظامت جناب محمد رشید الدین صدر جماعت اسلامی ہند ہیدرباد نے کی ممتاز شاعر عدیب محقق اور نقاہ ڈاکٹر سید تخی آبدی نے جو مختصر سے قیام کے لیے ہیدرباد کے دورے پر ہیں انہوں نے پروفیسر فاطمہ بیگم پروین مرحومہ سابق صدر شبہ اردو جامع اسمانیہ اور وائس پرنسپل آرٹس کالج کے دائرہ میر مومن میں واقع مزار پر حاضری دی اور فاطمہ خانے کی ان کے ساتھ مرحومہ کے فرزن نویت کے علاوہ ڈاکٹر سید فاظر حسین پرویس ایڈیٹر گواہ اور ڈاکٹر ازغر عابدی بھی تھے ڈاکٹر دخی عابدی نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ہیدرباد آئے ہیں اور فاطمہ بیگم پروین سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی انہیں اب بھی یقین نہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی لکٹر فاطمہ جیسے مخرر کی کمی اب ہیدرباد کی ہر عدوی میں فلمیں محسوس ہوگی کلہن داخ دہلوی فانڈیشن نے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیدرباد میں حضرت داخ اوریٹوریم اور ریسورس سنٹر قائم کریں تاکہ نہ صرف اردو کے عظیم شاعر کو خلاج اقیدت پیش کیا جا سکے بلکہ ریسرس کالرز کو بھی فائدہ پہنچا جا سکے فانڈیشن کی جانب سے 20 دسمبر کو مرزا داخ پر فاتحہ خانے کا اتمام کیا گیا تھا ممتاز شاہر عدیب محقق ڈاکٹر تخیابدی سیکریٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد خوز کے علاوہ فانڈیشن کے بانی صدر سید مسکن اور کئی سرکردہ شخصیات موجود تھیں حضرت داخ دیلوی کے ہزاروں شاگر تھے جن میں علامہ اقبال کے علاوہ آصف جا ششم نواب میر محبوب علی خان بھی شامل ہے داخ پہلی بار اپریڈ 1888 سی میں ہیدراباد آئے تھے وہ دوبارہ مارچ 1819 کو ہیدراباد آئے ہیں چھے فروری 18 اکینوں کو انہیں چھٹے نظام کی غزل کی اصلاح کی جس پر انہیں وظیفہ مخرر ہوا اور اس پر دو سال پہلے سے ہی عملہ واری بھی چودہ فروری 1905 کو عیداللہ ساک کے دن ان کا اندخال ہوا مکہ مسجد میں ان کی نماز جنازہ میں نظام ششم نے شرکت کی یہاں تا درگہ یوسفین میں ان کی مزار ہے داخ کے سینکڑو اشار مشہور ہیں ہیدراباد کی بارے میں ان کا یہ شیئر ہیدراباد تابہ خیامت رہے خائم یہی ہے داخ مسلمانوں کی ایک بستی ہے آج کے بریٹن میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے ہوگا بہت آسان ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں ہم پھر آزر ہوں گے مزید معلوماتی ویڈیوز کو لے کر دیکھتے رہیے قواہ